انسان کی آدھے خوبصورتی اس کے زبان اور آدھے خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے زندگی یوں ہی نہیں گزرتی رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے زبان الفاغ کہتی ہے لہجہ سچ بتاتا ہے میں جو سب کا دل رکھتا ہوں لوگوں میں بھی دل رکھتا ہوں مجھے اُٹھ کے سامنے بولنا بہت پسند ہے کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے دوسروں کے لیے آپ کے دل میں نفرت کا ہونا آپ کی کمزوری کی نشانی ہے درخت اگر ہمیں وائفائی سگنل دیتے تو ہر گھر کے سامنے ہوتے مگر درخت ہمیں زندگی دیتے ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں چڑیوں کی طرح ہم بھی شجر چھوڑ جائیں گے ترسیں گے لوگ پھر کبھی ہمارے شعور کو علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ بائی سے شرم ہے منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی راستو پر چلنے سے راستے نکلتے ہیں شام دھلے مدھاپ کے سونا سورج کی مجبوری ہے اپنے خوشی سے کون یہ چاہے اجلے دن کو رات کرے گھر کبھی تنگ نہیں ہوتے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے لوگ اجنبیوں کی طرح رہتے ہیں بات صرف احساس کی ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما اور ایک دوسرے کا احساس پیدا فرما دے آمین آئینوں کی دکان پر لکھا تھا آپ اندے ہیں تو آئینہ مفت ہے بس اسی بات پر جھگڑا ہے میرا دنیا سے پیڑ کے سائے کو پھل کیوں نہیں سمجھا جاتا کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہتر ہے ایک تو تم خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں اس پر تقرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ بچپن میں بڑے ہونے کے خواہش تھی اب وہی بچپن بہت یاد آتا ہے پچھ جھڑ میں درختوں سے وفا کون کرے گا جو کرس تھا چھاؤں کا ادا کون کرے گا ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے اپنے حال پر مطمئن رہیے موازنہ سکون چھین لیتا ہے اور پھر صبر کی منزل تو وہی تے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو الفاظ چابیوں کی معنی ہے ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے مو بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں